بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی نظریہ حیات اور اسلام کی تمام تر تعلیمات اسلامی نظریات پر قائم ہیں اور اسلامی نظریات جنہیں اصول دین کہتے ہیں اس کا بنیادی ترین نظریہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی یہ کائنات لا شعور مادے کی پیداوار نہیں بلکہ اس کا ایک خالق اور مالک موجود ہے اور وہ ایک اور فقط ایک ہے اس نظریہ کو نظریہ توحید کہتے ہیں نظریہ توحید کی کچھ بیسے گزر چکی ہیں اور اس میں اللہ کی اہم صفت یعنی حکمت بیان ہو چکی کہ اللہ تعالی بغیر حدف کے کسی چیز کو خلق نہیں کرتا اللہ تعالی اپنے افعال با مقصد اور با حدف انجام دیتا ہے اس کے افعال کسی حدف و مقصد کے بغیر نہیں ہوتے تاکہ اسے لغ اور عبس قرار دیا جا سکے اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنے افعال میں حدف رکھتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ کائنات اور انسان کو کیوں خلق کیا بالخصوص انسان اپنے بارے میں یہ سوال پوچھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ سوال خود بخود پیدا بھی ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی اس دنیا میں کس مقصد و حدف کے لیے ہے میرا آخری حدف اور میرا انجام کیا ہوگا مجھے کس سمت جانا چاہیے تو اب جب حکمت الہی کی بحث ہوئی تو یہاں اس کی مناسب جگہ بھی ہے کہ یہاں ہم سوال کریں اللہ تعالی نے انسان کو کیوں بنایا ہے اس سوال کو بعض لوگ اعتراض کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اپنے افعال میں حدف نہیں رکھتا تو اس کے افعال بے حدف ہوئے عباس ہوئے تو اس صورت میں وہ اللہ ہی نہیں ہوگا جس کے افعال میں حدف نہیں وہ حکیم نہیں اور حکیم نہ ہو تو اللہ نہیں ہوگا وہ لا محدود کمالات کا مالک نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالی اپنے افعال میں حدف رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کوئی ضرورت رکھتا ہے اس کو کوئی احتیاج درپیش ہے جس کی وجہ سے وہ یہ افعال انجام دے رہا ہے اور اس حدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے چونکہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لہذا کسی چیز کے حصول کے لیے اس حدف و مقصد کے تھے تو وہ افعال انجام دے رہا ہے اور اس صورت میں بھی پھر وہ خالق نہیں ہوگا وہ لا محدود کمالات کا مالک نہیں ہوگا چونکہ کوئی چیز ہے جسے وہ اپنے افعال کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہا ہے پس شایئے اللہ کے افعال میں حدف نہ بھی ہو تب بھی اعتراض پیش ہوتا ہے اور اگر افعال میں حدف ہو تب بھی سوال لازم ہوتا ہے تو جواب میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے ہم انسان اپنے جتنے بھی افعال انجام دیتے ہیں صبح سے رات تک چوبیس گھنٹوں کے دوران جو بھی کام انجام دیتے ہیں ہم یا تو کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہمارے افعال یا تو کسی نقصاندے چیز کو دور کرنے کے لیے اگر ہم اپنے تمام افعال کا تجزیہ کریں ان کو انالائز کریں تو یقیناً ہمیں نظر آئے گا کہ یا تو ہم ان میں کسی فائدے کی تلاش میں ہیں یا ہم اپنے افعال کے ذریعے بعض نقصانات کو دور کرنے کی کوشش میں ہیں تو ہم بعض انسان یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہر انسان کا ہر فعل یا تو فائدے کی خاطر ہوتا ہے یا تو نقصان دور کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ بھی اگر افعال انجام دیتا ہے تو یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اپنی ذات کے لیے یا یہ کہ اپنی ذات سے کوئی نقصان دور کرنا چاہ رہا ہے تو یہاں پر پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالی انسانوں جیسا نہیں انسان چونکہ ناقص ہیں محدود ہستی رکھتے ہیں ان کے پاس سارے کمالات نہیں ہیں اس لئے یہ بعض کمالات حاصل کرنے کے لیے افعال انجام دیتے ہیں اور چونکہ ان کو بعض خطرات لاحق ہوتے ہیں محدودیت کی خاطر لہذا یہ بعض خطرات کو نقصانات کو دور کرنے کے لیے افعال انجام دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی تو لا محدود کمالات کا مالک ہے کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ کے پاس نہ ہو اور اللہ اس کے حصول کے لیے اپنا فعل انجام دے اور اسی طرح اللہ تعالی کی مثل و مانند کوئی وجود ہی نہیں رکھتا جو اللہ تعالی کے لیے باعث خوف و خطر ہو اور اللہ اس کے خوف و خطر سے بشنے کے لیے کوئی فعل انجام دے پس چونکہ اللہ تعالی لا محدود ہے اس لیے اس کے افعال میں ایسا حدف موجود نہیں جو خود اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچا ہے یا اس کی ذات سے کسی نقصان کو دور کرے پس یہاں تک یہ بات واضح ہوئی کہ چونکہ اللہ لا محدود ہے لا محدود کمالات کا مالک ہے لہذا اس کے افعال میں حدف تو موجود ہے چونکہ وہ حکیم ہے لیکن وہ حدف خود اس کی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ حدف اس کے افعال کے لیے ہے فعل میں ضرور حدف ہے لیکن اس فعل کا حدف اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا اور نہ اللہ کی ذات سے کوئی نقصان کو کسی نقصان کو دور کر رہا ہے بلکہ وہ حدف اس خود اس فعل کو کمال تک پہنچا رہا ہے خود اس مخلوق کو جس سے اللہ نے بنایا ہے اس مخلوق کو کمال کی طرف بہتری کی طرف اور خوشبختی اور سعادت کی طرف لے جا رہا ہے پس حدف ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں لیکن وہ حدف خود افعال سے مربوط ہے وہ حدف مخلوقات کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ حدف مخلوقات کو کمال تک پہنچانے میں ہے نہیں ہے کہ وہ حدف اللہ تعالیٰ کے لئے فائدہ مند ہو یا اللہ تعالیٰ سے کسی نقصان کو دور کرے چونکہ اللہ تعالیٰ لا محدود ہے اس کے پاس لا محدود کمالات ہیں کسی چیز کا محتاج نہیں پس اب یہ بات روشن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فعل انجام دیتا ہے وہ اس لیے انجام دیتا ہے چونکہ وہ افعال وہ اپنی مخلوقات کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنی مخلوقات کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس لیے میں اب یہ سوال ذرا مختلف ہو جاتا ہے کہ پس اب ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کے لئے حدف کے قائل ہیں چونکہ اللہ حکیم ہے اللہ اپنے افعال میں حدف اور مقصد ضرور رکھتا ہے اس کے افعال عبس اور لغو نہیں ہیں اور یہ بھی روشن ہو گیا کہ چونکہ وہ لا محدود کمالات کا مالک ہے مالک ہے لہٰذا وہ افعال اسے خود فائدہ نہیں پہنچا رہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ گرچہ اپنے افعال میں حدف رکھتا ہے لیکن وہ حدف اللہ تعالیٰ سے کسی نقصان کو دور نہیں کرتے نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ وہ حدف خود مخلوقات کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہے اچھا سوال یہ ہوا کہ پس وہ انسان کا کمال کیس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہم اس کی مخلوق ہیں ہمارے لئے یقیناً وہ کوئی حدف رکھتا ہے وہ حدف ہمارے فائدے میں اس کے فائدے میں نہیں ہے لیکن ہمارے فائدے میں جو حدف اور مقصد ہے وہ ہے کیا وہ کیا حدف ہے تو اس کے جواب میں اسلام کہتا ہے اور انسانی عقل کہتی ہے کہ وہ حدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اور بالخصوص انسان میں اپنے صفات کی تجلی دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو انسانوں کے اندر نمودار کرنا چاہتا ہے جس طرح دیکھیں ہر باہنر ہستی جب اپنا ہنر نمائی کرتی ہے تو اصل میں وہ اپنے ہنر میں اپنی صفات کو نمائی کرتی ہے مثلا آپ دیکھیں ایک بڑا آرٹسٹ جب کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو اس کی پینٹنگ میں دراصل اس کا ہنر نمائی ہوا ہے اس کے ہاتھ کی صفائی اس کے تخیل کی انچائی اس پینٹنگ میں نمودار ہوئی ہے ہم جب اس پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کے تخیل کی بلندی اور اس کے ہاتھ کی صفائی کی ہم تعریف کرتے ہیں ہر سلسلے میں کوئی شاعر جب شیر کہتا ہے تو وہ بھی اس شیر میں اپنے تخیل اپنے علم کی بلندی ظاہر کرتا ہے اور اپنے الفاظ کا ہنر دکھاتا ہے اور اسی طرح ہر مورد میں اللہ تعالیٰ بھی جب کسی چیز کو مخلق کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی صفات کو نمودار کرتا ہے نمائی کرتا ہے جسے کہتے ہیں کہ تجلی کرتا ہے اب اللہ کیا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی صفات نمائی ہو اللہ تعالیٰ اپنا علم اس میں نمائی کرنا چاہتا ہے اپنی طاقت اپنا جمال اپنی بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ ذرفیت اور وہ طاقت رکھ دیئے کہ انسان اتنی ساری صفات کا نمائندہ بن سکتا ہے لیکن اس کے لئے انسان کو کوشش کرنی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے جائے تاکہ اس دنیا میں یہ انسان اپنی تربیت کرے اور ان صفات کو اپنے اندر نمائی کر سکے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جانشین بن سکے اور ہم جب خود انسان کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انسان لا محدود چیز کی طلب میں ہے انسان اگر دولت کی طلب میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کم دولت نہیں چاہتا وہ لا محدود دولت چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں انسان علم کی تلاش رکھتا ہے لیکن وہ محدود علم نہیں چاہتا جتنا بھی اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے وہ مزید علم کی خواہش اس میں بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح اگر انسان خوبصورت ہے تو وہ اپنی خوبصورت میں اضافہ چاہتا ہے اس لئے کہ انسان لا محدود کمالات کو چاہتا ہے یہ ہر انسان چاہتا خدا کی وجود کا قائل بھی نہ ہو آپ اس کی طرف بھی اگر دیکھیں وہ بھی لا محدود کمالات لا محدود خوبیوں کی تلاش میں ہیں اور لا محدود کائنات میں فقط ایک ہے وہ اللہ تعالی ہے اس لئے ہر انسان اللہ کی تلاش اور اللہ کی جستجوں میں ہیں اور اللہ بھی اسی مقصد کیلئے انسان کو خلق کر رہا ہے کہ انسان اس کی صفات کو اپنے اندر نمائع کریں پیدا کریں اور یہ ہی انسان کا آخری کمال ہے اور اسی یہ انسان کی سعادت اور خوشبختی ہے البتہ یہ موضوع مفصل تر ہے لیکن اس مرحلے کی حد تک اتنی باتیں کافی ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی